اسلام علیکم میں ہوں محمد کامران گرافک ڈیزائننگ کی اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے موبائل فون پر اکوال زہری یا کوئی غزل ٹائپ یا اگر آپ کوئی اسلامی پوسٹ بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی اگر آپ نے پوسٹ بنانی ہے تو آپ کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں تو میں جاتا ہوں پیکزل لیب میں پیکزل لیب میں جانے کے بعد یہاں پر اگر تو آپ یہاں پر کلر وغیرہ ارجسٹ کر کے کلرز میں کوئی اپنی تصویر کوئی امیج بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس کلرز میں نئی بنانا تو آپ گوگل سے یا اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تصویر ہے آپ کے موضوع کے مطابق آپ وہ اپنے پاس سیو کر لیں پینجی میں اور ساتھ میں اس کو ایڈ کرتے جائیں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ کا بتاتا ہوں یہاں پر اس کا کلر جو ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں وائٹ وائٹ کلر میں نے رکھ لیا کلر وائٹ نہیں میں یہاں پر یہ والا کلر رکھ لیتا ہوں گری ٹائپ تو یہاں پر میں اپنا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں تو ٹیکسٹ میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں میں نے تھوڑا سا کاپی کیا تو یہ لیں یہ میں نے ٹیکسٹ کر دیا کہ رات کے نیرے میں نماز پڑھا کرو خواہ دو رکض ہی بیشاقرات کی نماز زندگی کے بوجھ اتار پھینکتی ہے اور نیک لوگوں کا شاندار ترین عمل بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اب دیکھیں یہ بہت نارمل سا طریقہ آپ کو لگ رہا ہے اور کوئی بھی اس کا فونٹ میں نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے نام کہ آپ اپنی کسی بھی تصویر کو اگر نام اچھا دے دیتے ہیں تو سکرول کرتے ہوئے جب لوگ آپ کی پوسٹ پڑھیں تو رکھیں کہ یار نام بہت اچھا ہے تو پڑھتے ہیں آگے کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا اس کا نام میں یہاں پر کیا رکھوں میں یہاں پر اس کا نام نماز ہی رکھ دوں گا باقی اس کا ابھی میں پہلے میں نماز جو ہے وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ٹائٹل جو ہے ہمارا پہلے شو تو اس کا میں نام جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں نماز میں نے یہاں پر لکھ لیا تو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کا سائز جو ہے وہ میں بڑا کر دیتا ہوں بڑا کر دیا سائز تو اس کا اب جو فونٹ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں یہاں سے کوئی پیارا سا فونٹ ایڈ کر لیتا ہوں فونٹ بغیرہ آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ کر میں نے بتا دیا کس طرح سے آپ نے ایڈ کرنے تو یہاں پر یہ میں نے فونٹ نماز کا ایڈ کر دی ہے تو اس کا کلر بغیرہ جو ہے وہ بھی میں ساتھ میں اب اڈجسٹ ہے جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں فونٹ جو ہے میں یہاں پر جمیل رکھ لیتا ہوں جمیل نوری یہ جمیل نوری میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے بعد یہ میں نے فونٹ اس کا ایڈ کر دی ہے اس کا سائز جو ہے تھوڑا میں بڑا کر دیتا ہوں اور اکثر آپ کو پرابلم پیش آتی ہوگی کہ اگر آپ فونٹ بغیرہ ایڈ کرتے ہیں اگر یا کوئی آپ نے لیئر کپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کا جو پہلا حرف ہوتا ہے جیسے آپ یہ میرے پاس نماز شو ہو رہا ہے پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا آپ جو چونکہ اردو کی ہماری کلاس ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کا پہلا حرف جو ہے وہ مکمل شو نہیں ہو رہا تو آپ نے ایسے ایڈٹ کرنا ہے اور حرف لکھنے سے پہلے ایک دو سپیس دے لینی ہے تو اس طرح سے آپ کا جو فونٹ ہے وہ مکمل شو ہوگا تو اس کو میں اس طرح بھی ایک سپیس دے لیتا ہوں یہ دیکھیں اب جو ہمارا فونٹ ہے وہ مکمل کلیر ہار ہے اس کا کلر جو ہے یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں بلیک اور اس کا انر شیڈو جو ہے انر شیڈو وغیرہ سٹروپ وغیرہ جو ہے وہ میں اڈجسٹ کر لیتا ہوں ادھر سے یہ والا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگئی ہے اس کے بعد اس کا جو فونٹ ہے وہ میں کر دیتا ہوں ادھر سے یہ ٹھیک ہے زبردست ہے تو اس کا سائز جو ہے وہ میں اڈجسٹ کر لیتا ہوں ادھر دیکھیں آپ کو بتایا گیا پہلے ہی لائن سپیسنگ ہے سپیسنگ ہے ٹھیک ہے لائن سپیسنگ میں جاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سے میں بڑھا لیتا ہوں تاکہ مکمل جو واضح طور پر ہمیشہ ہو سکے اور اگر آپ اگر آپ کے لفظ جو ہیں زیادہ ہیں تو آپ اس کی سپیسنگ جو ہے وہ ایسے کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں میرے پاس کافی جگہ ہے تو میں اس کی سپیسنگ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طور پر نظر آئے یہ ترمیان میں دو تین سپیسز جو ہیں وہ میری زیادہ ہیں تو اس کو میں ان کو ختم کر رہا ہوں یہ لیں تو یہاں پر میں یہ والی شیف جو ہیں وہ ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ واضح رہے کہ ہماری بعد جو ہے اوپر ختم ہو چکی ہے تو اس کا اب جو کلر وغیرہ وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں چاہے بلائک ہی رکھیں یا بلو رکھ لیں جو بھی آپ نے رکھنا اپنی مرضی سے میں یہاں پر اس کا کلر جو ہے میں اس کا کلر جو ہے وائٹ رکھ لیتا ہوں وائٹ رکھنے کے بعد اس کا جو سٹروک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں آن اور یہاں سے اس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں کہ کون سا میں یہ لیں یہ میں نے اس کا سٹروک رکھ لیا شیڈو رکھ لیتا ہوں آگے یہ لیں جی اب واضح طور پر ہمیں جو ہے مکمل وہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسے کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور اس کو اوپر کر لیتا ہوں اس کو بھی اوپر کر لیتا ہوں تو اب اگر آپ کے پاس کوئی image ہے نماز کے بارے میں تو آپ وہ یہاں پر add کر سکتے ہیں میں یہاں پر دیکھتا ہوں اگر میرے پاس کوئی تصویر add پڑی ہوئی ہو تو میں یہاں پر وہ add کرتا ہوں ڈالنوڈ میں جاتا ہوں یہاں پر میں دیکھتا ہوں تصویر یہ لیں یہ ایک میرے پاس تصویر ہے زبردست ہے ٹھیک ہے اس کو میں اب کر دیتا ہوں to back یہ میں نے back میں کر دی یہ لیں اس کو آپ ایسے گھما بھی سکتے ہیں لیکن یہ زبردست لکاری ہے یہ لیں یہ آپ کی نماز بندہ سجدہ کر رہا ہے وہ بھی آگیا درمیان میں ٹھیک ہے اور نیچے اگر آپ اپنا لوگوں کو یا آپ کے پاس ہے تو وہ add کر دیں اگر وہ نہیں تو آپ اگر اپنا نام add کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اپنا add کر سکتے ہیں میں یہاں پر اپنا نام جو ہے وہ میں add کر دیتا ہوں یہ لیں یہ میں نے اپنا نام add کر دی ہے اس کا بھی فرنٹ وغیرہ اپنی مرضی سے میں رکھ لیتا ہوں color وغیرہ جو ہے وہ بھی اپنی مرضی سے رکھ لیتا ہوں یہ لیں یہ میں نے اپنا نام رکھ لیا اور اس کا جو ہو stroke وغیرہ وہ بھی میں open کر دیتا ہوں یہ لیں تاکہ نام بھی میرا واضح طور پر show ہو یہ دیکھیں اب جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی یہ اب میرا جو یہ کامران کا cough ہے پہلا یہ مکمل show نہیں ہو رہا تو اس سے پہلے میں دیتا ہوں ایک space اور یہ لیں یہ مکمل ہو گیا ایک کی بجائے میں دو دے دیتا ہوں تاکہ مکمل واضح طور پر show ہو اب جو ہے اس کا size جو ہے میں adjust کر لیتا ہوں ادھر یہ لیں اس طرح سے آپ اپنی تصویر وغیرہ add کر سکتے ہیں لیکن ہو اگر آپ کی پینجی میں تو زبردست ہے میرے پاس ایک اور بھی پڑی ہے وہ بھی میں add کر کے دیکھتا ہوں اگر وہ اچھی لگے تھا لیکن جو add کر دیا یہ بہت زبردست look دے رہی ہے تو یہاں پر یہ پڑی ہے میرے پاس یہ بھی میرے پاس پینجی میں ہے تو یہ لیں آپ اس کو ہٹا کے یہ بھی add کر سکتے ہیں اس کو فی الحال میں کر دیتا ہوں remove کر دیتا ہوں کدھر گئی سوری ابھی میں نے لیس جو ہے اس کو lock نہیں کیا یہ لیں اس کو میں ابھی فی الحال سائٹ پر رکھ دیتا ہوں یہ لیں اور اس کو میں یہاں پر add کر کے دیکھتا ہوں کہ کون سی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن میرے خیال سے مجھے وہ ہی اچھی لگ رہی تھی یہ بھی اچھی ہے بہت زبردست look آ رہی ہے دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے یہ لیں یہ زبردست ہے اس کو میں نے ادھر رکھ دیا تو اس کو اب میں کر لیتا ہوں save save as image تو ultra پر رکھیں اس کو save کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کسی اور type کی create کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ویڈیو وغیرہ اپنی ویڈیو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی کوئی دوسری post بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ image وغیرہ اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ یہ use کر سکتے ہیں ان سب کو میں کرتا ہوں ختم ابھی تو اب جو ہے یہاں پر color وغیرہ یا from gallery میں جاتا ہوں تو use image from camera نہیں یہاں پر میں جاتا ہوں use image from gallery میں اور یہاں پر ایک تصویر یہ والی میرے پاس پڑی ہے یہ میں نے ایڈ کر لی یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر text جو ہے وہ اپنی آپ مرضی سے create کر سکتے ہیں یہ ایک بچی جو ہے پودوں کو پانی دے رہی ہے تو یہاں پر ایک text جو ہے وہ میں add کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں اپنا text جو ہے وہ میں add کر دیتا ہوں text کے option میں جاتا ہوں edit کے option میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں یہ والا text جو ہے add کر دیتا ہوں یہ میں نے text add کر دی اوپر السلام علیکم لکھا ہے اور نیچے انسان کو اجارنے میں دیر نہیں کرتی صبح بخیر زندگی ٹھیک ہے تو اگر آپ صبح بخیر زندگی کو اس نیچے والے option پر لانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایسے ہی آپ اس کو remove کریں یہ لیں ٹھیک ہے تو اس کا جو font وغیرہ وہ اب میں change کر دیتا ہوں ادھر simple سا طریقہ اس لیول کا ہوگا کورس تو آپ کو تب اگر آپ نے enroll ہونا ہوا تو آپ mem سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو زبردست قسم کا سکھایا جائے گا تو my fonts میں جاتا ہوں یہاں پر font جو ہے وہ simple سا راکھ لیتا ہوں جمیل نوری نست علی یہ میں نے font ایڈ کر لیا لیکن ہماری جو اوپر سلام لکھی ہوئی ہے ہم نے وہ اس کے font جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں تو یہاں پر میں جو ہماری اسلام ہے اس کو بھی میں یہاں پر ختم کر دیتا ہوں اس کو میں الگ طریقے سے لکھ لیتا ہوں اس کو میں نے ایسے کر دیا ایڈٹ کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں کہ دو لائنوں میں یہ شو ہو یہ لیں اب زبردست قسم بھی شو ہوگی اس کا font وغیرہ جو ہے color جو ہے وہ میں ادھر سے رکھ لیتا ہوں black یہ ٹھیک ہے red ٹھیک ہے اس کے بعد سٹروپ میں جاتا ہوں شیڈو میں جاتا ہوں شیڈو آن کر دیتا ہوں یہ لیں یہاں پر آپ اپنی مرضی سے شیڈو وغیرہ جو کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ میں نے ایڈ کر دیا اور اگر اب آپ نے اسلام لکھنی ہے اسلام علیکم تو آپ وہاں پر اسلام علیکم بھی لکھ سکتے ہیں یہ لیں اس کا بھی فون بغیرہ آپ چینج کریں آسانی کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں یہ آپ کی سائنمنٹ بہت آسان ہوگی آپ مزہ میں رہ کر یہ کلاس جو ہے مجھے سمجھا رہی آپ کی آپ کا ریاکشن بتا رہے مجھے تو یہ لیں اس کا بھی کلر بغیرہ ایسے ہی چینج ادھر رکھ لیں یا اوپر رکھ لیں جہاں بھی آپ رکھ 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 لیں نیچے آپ لکھ سکتے ہیں صبح بخیر زندگی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ تصاویر ہیں ان پر بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں کوئی شیروشاری والی تصاویر اور اس کے بعد اگر آپ اسلام بنانا چاہئے وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ امیج بھی آئد کر سکتے ہیں ساتھ میں تو باقی ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے دعوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ